یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل والتیجان اچھا صاحب کا باپ میں باپ نمبر ساتھ میں کہ رفع بلا اور دفع مسائب کے لئے چھلے پہننا دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے اس کو ہم نے شروع کر رکھا تھا تو اس میں ہم نے لیے تھی شروع کی آیت لیے تھی اور اس کے بعد حدیث لیے تھی کہ جس میں آسل اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو پوچھا کیوں پہنا ہے بتایا کہ اس نے واہنہ سے بیماری سے تو آپ ارمائے کہ اس کو اتار دو تمہاری بیماری بڑھائے گا کم نہیں کرے گا اور اگر تو پہنے میں مر گیا تو تیری اللہ کے ہاں معافی یا بخشش نفلہ نہیں ہوگی اس کے بعد ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں اگلی حدیث عقب بن عامر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز گھنڈا کے بارے میں فرمایا من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعتن فلا ودع اللہ لہ من جس نے تعلق لٹکایا پہنا تمیمتن کوئی تعویز تمیمہ کا لفظ جو ہے یہ عام ہے ہر طرح کے تعویز ہو کوئی من کا دھاگا کچھ بھی اس طرح کی چیریں ہوں ان سبی کو تعویزوں کا نام دیا جاتا ہے کہ جس نے کوئی تعویز پہنا فلا اتم اللہ لہ اللہ اس کو اس کے مقصد کو اس کی مراد کو پورا نہ کرے اصل اتمہ کا لفظ کس سے متعلق ہے تمیمہ سے تعویز کو عربی میں تمیمہ کیوں کہا گیا کیونکہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے اس تعویز سے میری مراد پوری ہو جائے گی بیماری ہے تو دور ہو جائے گی جادو ہے تو ختم ہو جائے گا نظرِ بد نہیں ہوگی سمجھیں اس طرح کے مختلف طرح کے گمراکن جو ان کے عقیدے تھے تو اس تعویز داگے کڑے چھلے بنکے کے ساتھ ان کی عقیدے ہوتے تھے تو اس سے کیا ہے کہ یہ تمیمہ اس کو کیوں کہا گیا کہ اس سے مراد پوری ہونا تمام کس چیز کا تمام ہونا پورا ہو جانا تو آپ نے اسی طرح کی اسی الفاظ سے بدعا کی اس کے لئے کیا آپ بدعا کی فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَا اس کے مراد کو پورا نہ کرے یعنی جس مقصد کے لئے اس نے یہ تعویز داگہ منکہ پینا ہے اس کا یہ مقصد پورا نہ ہو بیماری ہے تو دور نہ ہو اگر کون نظرِ بد ہے تو اس سے نہ بچ سکے کوئی بھی جس مقصد کے لئے اس نے پینا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا نہ ہو اس کے لئے بدعا کی مزید کیا ہے اور جس نے وعدہ کیا ہے آپ کے ہاں ترجم میں لکھا وہ کہ سیب باندھی سیب کیا ہوتی ہے سی پی جانتے ہوگے سمندروں میں جو ہوتی ہیں سی پیاں تو یہ بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں بعض تو کوئی کڑے پہن دیتے ہیں کوئی داگہ بان لیتے ہیں کوئی تعویز بان دیتے ہیں کوئی منکہ وغیرہ بعض یہ سی پیاں رٹکاتے ہیں سمندر سے گھونگے سی پیاں نکال کر ان سی پیوں کے وہ لاکڑ بنا کر ہار بنا کر لٹکاتے ہیں زیب و زیند کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے کہ سی پی سے جو ہے جادو نہیں ہوگا نظر نہیں لگے گی بیماری دور ہو جائے گی جو بھی ان کے مقاصد ہیں تو جس نے کوئی اس طرح کی سی پی باندھی اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے دیکھئے حدیث حدیثیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں بڑے جامع ہیں من تعلق وادعاتن سی پی کو عربی میں کیا کہتے ہیں ودعا اور اس کو ودعا کا نام کیوں دیا گیا کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اس سے آرام ملتا ہے اصل ودعا کا لفظ ہے دعا سے دعا کے معنی عربی کے اندر کسی کو آرام سکون حاصل ہو جانا تو اس سی پی کو نام اس کو ودعا دے دیا کہ اس سے جو ہے سی پی سے جو ہے وہ آرام سکون ملتا ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا بدعا کی فلا ودعا اللہ لہ اللہ اس کو آرام سکون نہ دے جس آرام سکون پہنے کے لیے اس نے سی پی باندھی ہے رٹکائی ہے اس کو یہ چیز حاصل نہ ہو اچھا اسی حدیث کی دوسری رویت ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرک حیات اقبی بن عامر ہی کی حدیث ہے فرماتے ہیں ایک ویعت میں من تعلق تمیمتا فقد اشرک جس نے تاویر رٹکایا اس نے شرک کیا اور یہ حدیث صرف اتنی سے نہیں ہے یہ حدیث لمبی ہے حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمی آئے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس دس آدمی آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ نے ان میں سے نو کی بیعت کر لی بیعت کا جانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتا اور بیعت کرتا کس چیز کی توحید کی اللہ پر ایمان لانے کی آپ سرسم کی اطاعت کرنے کی ان چیزوں کی بیعت کے ساتھ تو بارے میں سامت کی حدیث ہے کہ آپ سرسم کے ہاتھ پر جب اسلام لائے تو بیعت کس چیز کی کہ سمو اطاعت کی کہ آپ سرسم کی بات سننے اور آپ کی اطاعت کرنے کی کیسے بھی حالت کے ہو نہ ہو آسانی ہو یا مشکل ہو کہنے کا مقصد یہ آپ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی تھی آپ مردوں سے بیعت لیتے تھے عورتوں سے نہیں عورتوں سے زبانی صرف الفاظ کی حد تک لیکن مردوں سے بقیدہ ان کا ہاتھ میں رکھ کر ان سے بیعت لیتے تو آپ نے ان میں سے نو کی بیعت لی لی یعنی ان کو اسلام میں داخل کر دیا اور دسمیں کو چھوڑ دیا تو حدیث کے الفاظ اَنَّا رَسُولَ اَقْبَلَ عَلَيْهِ اَرْخْتْ رَحْتُن کہ آپ کے پاس ایک جماعت آئی فَبَا يَعْتِسَعْتًا تو نو کی آپ نے بیعت کر لی وَأَمْسَقْعَنْ وَاحِدْ اور دسمیں کو چھوڑ دیا ایک کو چھوڑ دیا فَقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَا يَعْتَعْتَعْتِسَعْتًا وَأَمْسَقْتَعْنْ هَذَا کہ آپ نے نو کی تو بیعت لی لی ہے اور اس کو ایک کو چھوڑ دیا ہے تو اس وقت آزمائے فَقَالَ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكْ اس وقت آزمائے کہ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً جس نے تعویز رٹکایا فَقَدْ أَشْرَكْ اس نے شرک کیا اور یہ دسمیں آدمی جو تھا جس کی بیعت نہ لی تھی جس کی بیعت نہ کیا آپ نے لی اس کے کیا تھا کہ اس کے گلے میں اس کے جسم پر تعویز تھا اس کے جسم پر تعویز تھا اس لئے آپ نے اس کے بیعت نہ لی اس کو اسلام میں داخل نہ کیا حتیٰ کہ جب وہ آدمی کو پتا چلا بعد ربیتوں میں آتا ہے کہ اس نے خود اپنا تعویز توڑا بعد میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا تعویز توڑا پھر آپ نے اس کے بیعت لی اور یہ حدیث جو ہے بہت یہ روایت خاص طور پر بہت مانی خید ہے کس لحاظ سے کہ آپ نے اس آدمی کے بیعت کیوں نہ کی کیونکہ ابھی تک وہ شرک میں مبتلا ہے اس تعویز کو پہنے ہوئے ابھی تک وہ شرک میں پڑا ہوا ہے اور توحید کے لیے کیا چاہیے لا الہ کا معنی کیا ہے کہ پہلے شرک کو نکالنا اوروں کا انکار اللہ کے سوا اوروں کا انکار ان کی نفی کیونکہ یہ شرک میں بھی پڑا ہے تو اس لیے اس کا لا الہ کہنے کا فائدہ کوئی نہیں دیکھئے جب عقل ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے باتوں کی تو اس وقت انسان پتا چلتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ہاں جب عقل سمجھ نہیں ہوتی تو لا الہ اللہ کے دن راز عظیفے چلتے ہیں ہزار دار منقی کی تصویر اس کو پھیری جاتی ہے اور پھر اللہ سے ہٹ کر اور بڑ چڑ کر جو شرک ہوتا تک کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر صرف تعوید باندھا ہے تعوید جسم پر ہے تو آپ نے اس کی بیعت نہ لی کیونکہ ابھی تک یہ شرک میں مبتلا ہے تو کیسے یہ توحید اپنائے گا جب تک شرک نہیں چھوڑے گا تو اسی توحید کی شرط یہ ہے بنیادی کہ شرک کو پہلے چھوڑا جائے تو جب اس نے شرک نکالا اپنے جسم سے تعوید کو ہٹا دیا نکال دیا تو تب وہ شرک سے نکلا اور آپ نے اس کی بیعت کی اسے ایک تو یہ پتا چلا کہ جب تک آدمی شرک میں مبتلا ہے اس وقت تک وہ معاہد نہیں توحید پر نہیں وہ مشرک ہے وہ کلمہ جتنے بھی پڑھ لے اس کو کچھ فائدہ نہیں اگر فائدہ ہو سکتا ہوتا تو آپ اس کو کلمہ پڑھا دیتے اس کی بیعت کر لیتے پچھلو ٹھیک ہے بعد میں تعوید اتار لے گئے سمجھے نا تو اگر فائدہ ہو سکتا ہوتا تو آپ اس کو کلمہ پڑھا دیتے بیعت کر لیتے اس کی لیکن پتا تھا کہ جب تک یہ شرک سے نکلے گا نہیں تعوید کو اتارے گا نہیں اس وقت تک شرک میں پڑھا ہے اور ایسے ایمان لانے کی ایسے کلمہ پڑھنے کے اس کا فائدہ کونی ہے اس کو اور دوسرا یہاں پر پتا چلا کہ تعوید کی کیا قباہت ہے میں مزید پڑھیں گے تعوید کیا انگلہ بابی اسی موضوع پر آ رہا ہے کہ تعوید کے حوالے سے اس کا حکم کیا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ تعوید چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو وہ دھاگا منکا ہو کوئی کڑا چھلہ ہو کوئی سی پی کچھ بھی ہو اس کی حیثیت کیا ہے کتنا یہ گنونی کتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام میں بھی داخل کرنا گوارہ نہ کیا حالانکہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مسئلت کے پیش نظر چلو اس کو اسلام میں داخل کرو بعد میں اس کو بتا دیں گے بھی تعوید اتارنا ہے اس کو نکالنا ہے لیکن نہیں آپ نے اس کے بیعت نہیں دی اور یہاں پر حالانکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ آپ اگر اس کو چھوڑ دیتے ایسے ہی اور وہ بھی تعوید نہ اتارتا اور ایسی حالت میں مر جاتا تو کہاں جاتا جہنم کو کفر پر مرتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ چلو اس کو جیسے تیسے بھی اسلام میں داخل کر لیتے لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے جو یہ افہام و تفہیم کا مزاج یہ کمپرومائز کا رواداری کا مزاج جو ہم نے سمجھا ہوا ہے بھی چلو کوئی مشکل نہیں اس کو اسلام میں داخل کرو فیلحال بعد میں اس کی یہ چیز ختم کروا دیں گے ہاں اگر وہ عقیدے کی نہیں ہے تو علاق بات ہے ایک آدمی اسلام لاتے ہوئے اس کو کسی نے کہا دیا بھی خطرہ بھی کرنا ہوگا کہتب یہ کام تو مشکل ہے کوئی بات نہیں چند دن ٹھائر کے کر لیں گے کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے سمجھے نا کیونکہ عقیدے کوئی عقیدے کا مسئلہ دین کا مسئلہ بھی یادی مسئلہ نہیں ہے چند دن ٹھائر کے بھی ہو جائے گا تو اس طرح کی چیز کے اندر تو گنجاش ہو سکتی ہے لیکن ایک آدمی اسلام لاتا ہے اسلام قبول کرتا ہے کوئی کرسچن اور اس کے گلے میں سریوڑٹ کری ہے تو کیا کرنا ہوگا پہلے اس کو اتارنا ہوگا پہلے اس کو اتارنا ہوگا جیسے بھی اتارے نہیں اتارتا تو اس کو کلمہ پڑھانے کا کوئی فیدہ نہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی دورت ہے کیونکہ آج ہمارے بعد ماشاءاللہ دین کی دعوت دینے والے بلکہ بعد دعوتی سینٹر ان کے ہاں دین کو ایسا لچکدار بنا دیا گیا ہے کہ جو کفر کے کھلے کام کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں مشکل نہیں بس ان کو کلمہ پڑھا دو کسی تھی کسے یعنی جیسے جہنم ان کے جہنم سے کھینچ کا نکال کر جنت میں کھینچ دکیل کر وہاں پر لے جانا ہے میں ایسے دکیل دکیلنے سے جنت نہیں ملتی جب تک وہ خود شرک چھوڑے گا نہیں شرک سے نکلے گا نہیں اس وقت تاک آپ کو اس کو کلمہ پڑھانے کا فیدہ نہیں کرو تو اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے تو آپ نے اس آدمی کو اس وقت تک بیعت نہ کی اسلام میں داخل نہ کیا جب تک وہ شرک سے نکلنی گیا تو جسا بتایا ہے کہ دو اہم چیزوں کے اس حدیث سے پتا چلا ایک تو یہ کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی رواداری کوئی ایسا کام جو شرک کا عقیدہ کا ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں اگر اس کے علاوہ اور اخلاقی طور پر کوئی معاملہ ہے تو اس کی پھر بھی کسی حد تک گنجائش دیکھی جا سکتی ہے کہ کہاں تک اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یعنی فرض کرو ایک آدمی اسلام لاتا ہے وہ بینک ملازم ہے بینک ملازم ہے تو کیا ہے اس کی انکم سود کی ہے تو کیا کریں گے اس کو پہلے بینک کی نوکلی چھوڑائیں گے ممکن ہے کہ اس چیز کے اتیار نہ ہو ہاں اس کو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس کو اسلام میں داخل کرو اس کو کلمہ پڑھا دو اس کو نماز سکھاؤ عقیدہ سکھاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ یہ بھی سود حرام ہے یہ جو تم کر رہے ہو کام یہ سود کا ہے اور یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اس کو وہ چھڑوائیں اس کے لئے کوئی متباطل رستہ اس کو دیکھیں کہ اس کو اور جاو اس کو دلائیں ہاں یہ طریقہ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن جہاں تاقیدے کی بات ہے توحید کی بات ہے وہاں پر کوئی کس طرح کی گنجاش نہیں تو یہ ہے من تعلق تمیمتن فقد اشرک تو بات کر رہے ہیں اس حدیث میں کیا ملا پہلی رویت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا من تعلق تمیمتن فلا اتماللہ اور آپ کے بددعا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین ہیں وہ کس کے لئے بددعا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا جرم ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بددعا کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو اس کے مراد پوری نہ ہو اور جس نے کوئی سی پی لٹکائی اس کو بھی اس سی پی سے جو آرام چاہتا ہے اس کو آرام حاصل نہ ہو اور پھر آپ نے دوسری ویعت فرما دیا کہ کہ جس نے تعوید لٹکایا اس نے شرک کیا لیکن شرک کون سا ہے شرک دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ تعوید کیوں پہنا ہے کیوں لٹکایا ہے اگر تو اس نے اس لٹکایا ہے کہ یہ تعوید اس کو بیماری سے بچاتا ہے یہ تعوید اس کو جادو سے نظر بس سے بچاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے شرک اکبر کیوں ہے کہ اس نے اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں دوسرا معبود کھڑا کر دیا کہ جو اس کو بچاتا اس کی مدد کرتا ہے اس کی حفاظ کرتا ہے جبکہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی اللہ کا کام ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعوید صرف سبب ہے بچانے والا تو اللہ ہے حفاظ کرنے والا تو اللہ ہے لیکن یہ تعوید صرف ایک سبب ہے کس کا اس بیماری سے بچنے کا تو اگر سبب سمجھتا ہے تو پھر وہ شرک اصغر ہوگا پھر وہ شرک اصغر ہوگا اچھا اس کے بعد اگری روایت ہے ابن ابی حاتم نے خضائفہ کے متعلق بیان کیا ابن ابی حاتم کون ہے یہ محدث ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کی تفسیر کی حدیث کی کتابیں موجود ہیں تو انہوں نے اور حدیث کی روایتیں یعنی کہ اپنی سنس کے ساتھ روایت کرتے ہیں حدیث کو تو حت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضائفہ ابن احمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیو قدر صحابہ میں سے ہیں اور سب سے پہلے اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی ہیں جن کو آپ نے منافقوں کے نام بتایا تھے رازدان ہونے کمانا یہ نہیں کہ دین کی کوئی راز کی باتیں تھیں جو ان کو بتائیں باقیوں کو نہیں بتائیں جس طرح کہ ہمارے گمراہ لوگوں کے فلسفے ہیں دین کی باتیں نہیں بلکہ کچھ منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے جو عام لوگوں کو نہیں بتائے تھے اس لیے ان کو صاحب اسی رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رازدان تھے تو اور چھتی سی جنی میں ان کے وفات ہوئی تریکی خلافت میں تو ان کے بارے فرماتے ہیں اب عضیفہ کے بارے میں کوئی ان کے بارے بیان کرتے ہیں کہ انہو رآ رجولن فی یدیہی خیت من الحمہ فقطعہ کہتے ہو عضیفہ نے رآ رجولن ایک آدمی کو دیکھا فی یدیہی خیت من الحمہ اس آدمی کے ہاتھ میں دھاگہ بانا ہوا تھا بخار کی وجہ سے فقطعہو تو اس کو کار ڈالا اچھا حضیفہ کی مختلف طرح کے واقعات آتے ہیں مختلف طرح کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ واقعات آتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگہ دیکھا تو اس کو کار دیا اسی طرح ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں بیمار کی تو اس بیمار کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو دیکھا کہ اس کے بازو پر دھاگہ باندھا ہوا ہے تو اس کو کار دیا اور کار کر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ایمان کے دعوے کرتے ہیں مشرک ہوتے ہیں سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھی کس چیز کے لیے دلیل کے طور پر کہ تیرا یہ کام شرک کا کام ہے تو انہیں یہ دھاگہ جو باندھا ہے تیرا یہ دھاگہ باندھا کیا ہے دیکھئے الفاظ کیا ہیں اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ کیا ہیں اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مَگر مُشْرِكُوتَيْهِ اسے کیا پتا چلا کہ دنیا میں ویسے ہی کافروں کی اکثریت ہے اور حتیٰ کہ ایمان لانے والوں میں بھی اکثریت کن کی ہے مشرک ہوتے ہیں لیکن مشرک کون سے اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہاں پر علماء نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضی اضیفہ نے اس آیت کو چھوٹے شرک پر اس آیت سے دریلی ہے کیونکہ مشرک کون کا لفظ شرک کرنے والے کچھ چھوٹا شرک ہو یا بڑا ہو کیونکہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے دھاگہ کیوں باندھا تھا بخار کی وجہ سے کہ دھاگے کی وجہ سے بخار اتر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس نے دھاگے پر اعتماد نہیں کیا کہ دھاگہ ہی بخار ختم کرتا ہے تو یہ کوئی شک نہیں چھوٹا شرک ہے یہ چھوٹا شرک ہے تو اضیفہ نے چھوٹے شرک پر بھی اس آیت کو فٹ کیا اور کوئی شک نہیں کہ ان کا اس آیت کو یہاں پر دریل بنانا بالکل واضح ہے اور صحیح ہے کہ شرک شرک جب بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو کرنے والا کون ہے مشرک ہے اس کو کرنے والا مشرک ہے کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کا ایمان لاتے ہیں شرک کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ جو ایمان لاتے شرک کرتے ہیں یہاں پر بھی دو معنی ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اکثر وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مشرک ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ بڑا شرک ضرور نہیں اس واقعے میں نہیں ایسے آیت میں کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں کب جب وہ بڑا شرک کر رہے ہو کسی بڑے شرک میں مطلع ہو اور ساتھ ایمان کا دعوی ہو اور ایمان کے دعوی کے حوالے سے آپ کے علم کے لیے ہر زمانے کی ہر نبی کی قوم ان کا دعوی ہوتا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور بزاتے خود قریش مکہ والے عبرہیم علیہ السلام کے دین کے دعوی دار تھے کہ ہم ان کے دین کے پروکار ہیں ہم ہیں جو عبرہیم علیہ السلام کے وارث ہیں لیکن کھلے شرک میں پڑے ہوئے کہنے کا مقصد مومن سے مراد یہاں پر صرف کلمہ پڑھنے والا مراد نہیں ہے مومن سے مراد ہر وہ طرح کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کے دعوی دار ہیں کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو اور ہر زمانے کے مشرق کافر اللہ پر ایمان رکھتے رہے ہیں کسی نے کسی شکل میں تو اگر ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوی دار ہیں شرک کرتے ہیں تو یہاں پر ممکن ہے کہ بڑا شرک ہو کہ کھلا کفر کر رہے ہو اور پھر بھی ایمان کے ساتھ دعوی ہو لیکن اگر یہ کہیں کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں شرک کرتے ہیں آیت کا دوسرا مانا یہ بھی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں شرک کرتے ہیں پھر کون سا شرک ہوگا پھر چھوٹا شرک کیونکہ بڑے شرک کے ساتھ تو ایمان ہی رہتا ایمان کہاں رہتا ہے چھوٹے شرک کے ساتھ آدمی ریاکاری کرتا ہے کیا کافر ہو جائے گا ہاں مومن ہوگا پھر بھی آدمی کو کام دین کا کام کرتا ہے دنیا کی خاطر کیا کافر ہو جائے گا نہیں کافر نہیں ہوگا وہ مومن رہے گا تو اس آیت کے دو مفہوم ہیں اور دونوں دروازیں ہونے چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں تو یہاں پر مراد شرک اکبر کھلا کفر کرنے والے اور اگر ایک سامان یہ کرتے ہیں کہ اکثر وہ جو ایمان لاتے ہیں شرک کرتے ہیں تو یہاں پر ایمان اور شرک دونوں اکٹھے ہو گئے ایک آدمی کے اندر اور یہ کہاں کب ہوتا ہے جب شرک چھوٹا ہو کیونکہ بڑا شرک ہوتے ہو ایمان نہیں ہوتا تو ایمان کب ہوتا ہے جب چھوٹا شرک ہو تو یہاں پر حضیفہ نے اس آدمی کے دھاگے کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حدیث کو جس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان کے پاس اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے اور اس نے طاقت قوت قدرت ہے تو اثر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہاتھ سے روکے ماننا منکم منکرن فلی غیر ہو بیا دی کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر فرد کرو کوئی آدمی گانے میں وہ دیکھ سننا ہے اس کو روکنا ہمارا فرد بنتا ہے کیونکہ وہ گناہ ہے منکر ہے تو سب سے بڑا منکر کیا ہے وہ یہ شرک ہے اگرچہ ہمارے ہاں یہ منکر اب نہیں نظر آتا کسی کو دیکھو بھی یہ شراب پی رہا ہے اس کو تو بڑے ان کے غصے کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور ہر طرح سے اس کو روکنی کی کوشش کریں گے بھی یہ شراب پی رہا ہے لیکن اسی کے گلے میں اگر کوئی بڑا سا تعوید رٹکا ہو تو اس کی کوئی پروانی ہوگی کہ یہ کیا ہے سمجھے نا اس لیے ہمیں یہاں پر یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں بڑی ہیں کیا چیزیں گنونی ہیں کن چیزوں کا خطرہ زیادہ ہے اور کون چیزیں چیزیں کم ہیں کہ کہاں پر کون سی چیزوں کو روکنا ہے اور کون سی چیز کو یعنی کہ بعض اوقات لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس لیے سب سے بڑا منکر جو ہے وہ شرک ہے تو حضرت زیفر رضی اللہ تعالی نے جیسے دیکھا اس دھاگے کو کٹا توڑا تو اس میں معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کی برائی دیکھی جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو روکنا چاہیے لیکن اگر طاقت نہ ہو یا مسئلت نہ ہو بعض اوقات مسئلت کا تقاضی ہے اب یہ فیلال اس کو بتانے کی گروہت ہے اس کو سمجھانے کی گروہت ہے پھر بعد میں اس کو خود یہ اتارے یا کار دیں یہ چیز بات کی ہے یہ بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے لیکن چونکہ حضرت عدیفر دلترن کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو صحابہ اکرام کا زمانہ ہے کہ جب توحید کا غلبہ تھا اور شرک اس انداز سے دبا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کا مشرکانہ کام کرتا بھی اچھے جان بوجھ کر بھی کرتا تب بھی اس کو جرت حمت نہ ہوتی تھی کہ آگے سے وہ موں کھولے یا کہ اپنے آگے سے مقابلہ کرے لیکن آج کیا ہے آج شرک کا غلبہ ہے آج حقیقت میں شرک کا غلبہ ہے کفر کا غلبہ ہے تو اس لیے ہم حضرت عدیفر کے اس واقعے کو اس حدیث کو جو ہے ہر حالت میں فٹ نہیں کر سکتے ہر حالت میں اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ اگر تو واقعہ اسلام کا توحید کا غلبہ ہے شرک دبا ہوا ہے تو وہاں پر آدمی کو دیکھو اور اس کا تعویٰ تھوڑو کٹو کیونکہ آگے سے اس کو کوئی جرت نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ کرے لیکن جب شرک کا غلبہ ہو کفر کا غلبہ ہو تو پھر وہاں پر یعنی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ اس کو فلحاب سمجھانے کے بتانے کی ضرورت ہے تو حضرت عدیفر نے جو کٹا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اسلام کا کس قدر غلبہ تھا توحید کا کیا غلبہ تھا کہ وہاں پر اس طرح کے کام کرنے والوں کو کوئی اگر کوئی جان بوجھ کر بھی کرتا اور سمجھتے ہوئے کرتا تب بھی اس کو حمد نہ ہوتی تھی آگے سے جواب دینے کی اگر غلطی سے کرتا کوئی جہالت سے تو اس کو دنہاری بعد اسرہ ہو جاتی ہے اچھا حضرت عدیفر کی ہی ایک اور روایت آتی ہے یعنی ان کی ایک اور واقعہ ہے کہ وہ ایک بیمار بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھے بیٹھے کہیں ان کا ہاتھ جو ہے اس کے بادو پر لگا تو دیکھا کہ بادو کے نیچے کپڑے کے نیچے کوئی چیز ہے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ دھاگہ ہے جو مجھے دم کر کے دیا گیا ہے یہ دھاگہ باندھا ہوا ہے جو مجھے دم کر کے دیا گیا ہے تو حضرت عدیفر اس کا وہ دھاگہ کاٹا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر یہ دھاگہ پہنے ہوئے مر جاتا تو میں تیرا جنادہ نہ پڑھاتا اگر تیری موت اسی حالت میں آ جاتی دھاگہ پہنے ہوئے تو میں تیرا جنادہ نہ پڑھاتا جنادہ کیوں نہ پڑھاتا کیونکہ شرک میں تھا اگرچہ یہ شرک چھوٹا ہے اور چھوٹے شرک پر جنادہ چھوڑا جاگا کیا خیال ہے لیکن ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کا بھی جنادہ نہ پڑھتے کسی کے اوپر قرض ہے اس کا جنادہ چھوڑ دیتے ایک آدمی خودکشی کی تو آپ نے اس کا جنادہ نہ پڑھا اور لوگوں کو کہا دیا صحابہ کو کہا دیا تم لوگ پڑھو کس لیے ایک صدا کے طور پر تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو حضرت عزیز 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 بھی چونکہ جنگے بڑے صحابہ میں سے ہیں تو اس طرح کے صحابی کا یعنی کہ کسی کے جنادہ میں شریک نہ ہونا اس کا جنادہ نہ پڑھنا ایک طرح کی اس کے لیے صدا ہے پڑھنا یقینی طور پر یہ آدمی جس نے داگہ باندھا تھا کیونکہ تابعین کے دور میں یا اگر صحابی نہیں تھا تابعی تھا تو اس وقت کوئی ایسے بڑے شرک کا معاملات بہت کم تھے تو ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے داگہ ایک سبب کے دور پر پہنا تھا نہ کہ اس نے اس داگے پر اعتماد کیا تھا تو اس کا شرک چھوٹا تھا لیکن پھر بھی حضرت عفاء کو اس کا جنادہ نہ پڑھنے کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا غیرت ہے ان لوگوں کے اندر اسلام کی توحید کی صحابہ اکرام ان لوگوں کے اندر کیا غیرت تھی توحید کی کس طرح کی چیزوں کو دے کر برداشت نہیں کیا اور اس سے ملتے جو تواقع پہلے آپ کنے پڑھے ہیں آپ نے حبداللہ بن مسعود کا گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کے ہاتھ میں کوئی دھاگا دیکھا اس کو فوراں کھین دیا کھین کے کھین کے کھاٹا اور ساتھ کے فرمایا کہ ابن مسعود کے گھر والے شرک سے بری ہیں ان کو ضرورت نہیں کس طرح کا شرک کرے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا غیرت تھی ان لوگوں کے اندر توحید کی ان چیزوں کی جو آج غیرت تقریباً ختم ہو چکی ہے ختم تو کیا بلکہ بعد لوگوں کے اندر یہ توحید ویسے ہی اختلافی مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں اس سے دور ہٹتے ہیں اس لیے توحید کی بات ہی نہ کرو اور کوئی شک نہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے ایسی دعوتیں دینے والے اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی دعوت دے رہے ہیں حقیقت ہے کہ جن کے ہاں توحید اختلافی مسئلہ ہو اس سے بڑھ کر دنیا میں گمرا کون ہوگا کہ وہ توحید جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے جس کی خاطر آسمان و دمین کو بنایا گیا ہے وہ اختلافی مسئلہ بن جائے کس کی بات نہ کی جائے اس سے بڑھ کر دنیا کا گمرا کون ہے تو اس لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی دعوت دیتے ہیں تو ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ عرب لوگ بچوں کے ان کو نظر بخص سے محفوظ دکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں بانتے ہیں کوڑیاں کیا ہوتی ہیں وہ گھنگے سے ہوتے ہیں سمجھے نا گھنگے سے سی پی تو درہ چوڑی ہوتی ہے گھنگے درہ گول سے ہوتے ہیں سمجھے نا تو یہ کوڑیاں کوڑیاں بانتے ہیں اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا حیرت ابن عمر کا فرمان ہے وَمَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ اِن تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً کہ اگر میں تمیمہ ڈالوں یعنی تعوید ڈالوں تو پھر مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں مطلب یہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہیں یعنی ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر میں تعوید باندھ لیا تو شرک کر لیا اب جا بھی شرک میں جا پڑا تو پھر باقی کے رہ گیا پھر جو مردی کرتا رہے ایک آدمی ویسے ہی کافر ہو گیا مشرق ہو گیا تو اب اس کے پاس اس کے ہاں کوئی گناہ نہیں رہا تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے اور ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو اس کی قباہت بیان کرنا کہ تعویز یہ تمیمیں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں کس قدر گھنونی چیزیں ہیں کہ اس کے کرنے کے بعد باقی ہر گناہ اس سے کم ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا جو شخص نظر بد اور مماری سے تحفظ کے لئے کوئی چیز باندھے یا رٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے یہ اسی پہلی حدیث کی اسی کا معنی ہے آپ نے یہ شدید انداز تخاطب اسی لئے انداز تخاطب اسی لئے اختیار فرمایا کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ چیزیں دوا اور شفاہ ہیں کیوں سی عبداللہ ابن عمر کی ابن عمر کا قول ہے دیکھیں نا حیرت ابن عمر کا فرمان ہے اس کا معنی ہے صحابی کا قول ہے آپ سرسم کے حدیث نہیں ہیں اور الفاظ بھی باتیں ہیں کہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں تعوید رڑکا لیتا ہوں تو تعوید رڑکانے کے بعد جو بھی گناہ کرتا رہوں کوئی پرواری ہے یعنی تعوید کے بعد باقی سارے گناہ اس سے کم ہے تو ان کا اپنا فرمان ہے اپنا ان کا کہنا لیکن ان کا اپنا کہنا جو ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر خصوصاً یہ عقیدے سے متعلقہ ہے تو علماء کا کہنا ہے کہ صحابی اگر کوئی عقیدے کے متعلقہ بات کرتا ہے تو وہ اگرچہ اس کا اپنا قول ہو تب بھی اس نے لازم نے یہ چیز اللہ کے نبی سے سنی ہے اس نے اللہ کے نبی سے کوئی ایسی بات سنی ہے اسی بات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہے تو صحابی کا ایسا کہنا جو اپنی طرف سے ممکن نہیں جب تک اس نے اللہ کے نبی سے کوئی ایسی بات نہ سنی ہو اور وہ لوگ اگرے صفحان چھتی پر اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو مہد بان لینا کافی سمجھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلہ کو روک لیں گے اور وہ انہیں دعفع بلا سمجھتے تھے اس لیے آپ نے ان امور سے سختی سے منع فرمایا اور اسے شرق قرار دیا امام عبدالعظی مندری رحمت اللہ رحمت راض ہیں کہ تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کچھ چیز لکھی ہو عرب لوگ اس قسم کے چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے آفات و مسائب سے دفاع ہو یعنی اس سے بچے یہ سرسچ جہالت و دلالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نا تو تقریف کو دور کر سکتا اور نہ روک سکتا ہے ودا کی تعریف کرتے ہیں مذکورہ بالا حدیث میں ایک حدیث میں ودا کا لفظ آیا ہے اب اس سعادت ابن نصیر جزیر رحمت اللہ رحمت اللہ رحمتے ہیں کہ اس مندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے وہ لوگ اسے نظر بس سے بچاؤ کے لیے گلے میں ڈٹکاتے تھے اسی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نپسندگی اور کراہت کا ادھار فرمایا اور اسے منع فرمایا اردو میں ودا کو سیپ اور گھونگے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی بعض بیماریوں کی صورت میں لوگ ان کا صحیح علاج کرنے کے بجائے داگے پر گانٹ لگا کر بھاد لیتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہار سا بنا کر گلے میں ڈٹکا لیتے ہیں بعض صورتوں میں ناک یا کان میں صورا کر کے کچھ ہی ڈال لیتے ہیں بس ٹرک کار مکان وغیرہ پر سیاہ کپڑا لہرہ دیتے ہیں یا پرانا جوتا لڑکا دیتے ہیں یا سیاہ ہنڈیا اُلٹا کر کر رکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب کام مندرجہ بالہ احادیث کی روشنی میں منع اور شرک ہیں ان سے بچنا چاہیے یہ ساری جو وضاحت جو ہے وہ مترجم کی طرف سے ہے یہ کتاب کے لئے نہیں ہے لیکن یہ اچھی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے کہ اور یہ ان کا تعلق دیادت اگلے باپ کے ساتھ ہے لیکن چونکہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے تو ہمیں اس کو بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس سوڑا ہے ابھی ہے تو بعض اوقات تو سپی دھاگا کوئی کڑا من کا اس طرح کی چیزیں پہننا لیکن بعض اوقات جس طرح کے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی گاڑی کے ساتھ کوئی پرانا جوتا باندھ دینا کسی جانور کے گلے میں کوئی پرانا جوتا باندھ دینا سمجھے نا بعض اوقات کوئی نیا مکان منایا ہے اس پر کوکالی ہنیا رکھ دینا بچہ خوبصورت ہے تو اس پر کیا کرنا کالا اس کے ماتے پر تلک لگا دینا تو اس طرح کی چیزیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے نظرِ بد نہیں ہوگی اس سے نظرِ بد نہیں ہوگی اور دیکھیں گے آپ گاڑیوں پر لکھا بھی ہوا جوتے پرانے باندھیں ہوتے سات چشم وددور اور وہ گاڑی الٹی بھی بعض اوقات پڑی ہوتی پھر ایسی اس کی چشم وددور ہوتی ہے تو یہ جاہلانہ مشرکانہ عقید ہے کہ گرانہ جوتا بھی آپ کی گاڑی کو بچائے گا کالی ہنڈیا آپ کی کوٹھی آپ کے محل آپ کے بنگلے کو بچائے گی کس طرح سے جاہلانہ یہ رسم ورواج اور جاہلانہ عقید ہے تو اس لیے اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ایک مسلمان اس کا ایمان اس کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ نفع نقصان اسی کی طرح سے ہیں وہی ہے جو مقدر کرتا ہے کسی کا نفع یا نقصان اور ہر چیز اسی کی تقدیر سے ہوتی ہے جب تک اس کی تقدیر نہ ہو کائنات کی کوئی چیز آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی جس طرح کہ آپ نے ابن عباس کی حدیث میں کیا فرمایا وَعَلَمْ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ اجتمعو عَلَى يَنفعوكَ بِشَيْءٍ لم يَنفعوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ اگر دمین کے پورے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی فیدہ دینا چاہے تو کوئی فیدہ نہیں دے سکتے سوائے اس فیدے کے جو اللہ نے لکھا ہے اور اگر پوری روح دمین کے لوگ مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو نہیں نقصان کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھا ہے رُفیاتِ الْأَقْنَابُ وَجُفَاتِ الصُخُف اللہ کے جو تقدیر کے قلم ہیں وہ اٹھ چکے یعنی یہ تقدیر جو اللہ نے مقدر کر دی ہے وہ پوری ہو کے رہ گی اور جن صحیفوں میں اللہ نے وہ تقدیر لکھی ہے وہ خوشک ہو چکے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ لیکن جب یہ ایمان نہیں ہوتا شرک ہوتا ہے جہالتیں ہوتی تو وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جوتے لٹکے تیں نظر آتے ہیں کاری ہنیاں نظر آتی ہیں کہ اس سے نظرے بعد نہیں ہوتی تو نظرے بعد بھی گاڑی کو نہیں تم کو بھی ہو سکتی ہے اپنے گھرے میں دو چار سوکھے جوتے لٹکاؤ اور سر پہ کاری ہنیاں رکھو تاکہ نظرے بعد سے بچو تو یہ ساری جہالتیں ہیں ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لگایا ہوتا ہے اور آپ کے جوتے کھا بھی رہے ہوتے ہیں ابھی کھائے نا بارہ ربی رو بھول کو جا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو جوتے کھلو رہا ہے آخرت میں تو جو کھانے کھانے ہیں دنیا میں کھانے شروع ہو گئے ہیں بھئی جوتہ جو ہے وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا کسی کا ہو سمجھے نا وہ جوتہ ہے جس جوتے کو آپ نے نماز پڑھتے ہو وہ کس کا تھا آپ ہی کا تھا کسی اور کا تھا آپ ہی کا تھا آپ ہی کا جوتہ تھا جو آپ نے نماز پڑھتے ہو اتارا آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس میں نجاست ہے تو آپ نے اس کو اتار دیا کہنے کا مقصد جوتہ چاہے آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو لیکن یہ ساری چیزیں ایسے جاہلانہ محول کے اندر آتی ہیں جہاں پر یعنی کہ جوتوں کی قدر ہے لیکن سنتوں سے دشمی نفرت ہے تو یہ ہے شیطان کا اصل اس کا کاروبار اس کا بزنس کہ یہاں پر لوگوں کو جوتوں کے پیچھے لگا دیا جوتوں کو سر پر رکھوا دیا اور جو کرنے والے کام تھے ان سے ان کو دور کر دیا تو ہم پڑھے تھے اس کے مسائل کہ صدی سے معلوم شدہ اس بیان سے کہ اگر صحابی بھی اس نیت سے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اور اسی حال سے مر جائے تو اس کی بھی کبھی فلانی پاسکتا صحابہ کی اس ٹھوس بات کے لیے شاہد موجود ہے اور وہ یہ کہ شرکِ اصغر اکبر القبائر ہے یعنی اس سے معلوم کیا ہوا کہ آپ نے جو صحابی کو افرمایا کہ اگر تو پہنے میں مر گیا تری فلا نہیں ہوگی اور حضرت عزیزہ نے بھی آدمی کو جب دیکھا کہ اس کے گلے میں اس کا تعویٰ توڑا اس کا دھاگہ توڑا تو کیا افرمایا کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعویے کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں تو صحابہ کے نزدیک شرکِ اصغر بھی وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ اکبر القبائر ہے اور کوئی شک نہیں اس میں کہ شرک اگر چھوڑا بھی کبیرہ ہو اصغر بھی کبیرہ ہو وہ بھی اکبر القبائر ہے یعنی زنا سے چوری سے سود سے ان چیدوں سے وہ گناہوں نہ جرم ہے اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے چاہے وہ شرکِ اصغر بھی کبیرہ ہو جہالت کے سبب بھی ان چیدوں کو مرتقب کو معذور نہیں سمجھا جائے گا اور ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا جہالت کے حوالے سے کہ کون سے مسائل میں جہالت ادھر ہے اور کون سے مسائل میں ادھر نہیں ہے یا کس کیلئے ادھر ہے اور کس کیلئے ادھر نہیں ہے کہ جہاں پر ایسے محول معاشر میں ہوئے کہ جہاں پر وہ معلوم کر سکتا ہو اس کو علم حاصل ہو سکتا ہو تو پھر بھی نہ علم سیکھے نہ معلوم کرے تو اس کی جہالت ادھر نہیں ہے چاہے وہ جہالت عقیدے میں ہو یا کسی عام مسئلے میں ہو یعنی اس کو وضو کرنے کا بھی فرد کرو غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے وضو کرتے ہوئے سر کا مسا نہیں کر رہا ہاتھ دھو لیے مو دھو لیے بعد وہ دھو لیے پاؤں دھو لیے سر کا مسا نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کہ پتا نہیں ہے تو اگر تو ایسے محول معاشرے میں ہے جہاں پر وہ سیکھ سکتا ہے معلوم کر سکتا ہے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے لیکن پھر بھی معلوم نہیں کرتا تو اس کا وضو باطل ہے اس کی نمات باطل ہے اس کی ہر چیز غلط ہے اس کا یہ عذر جو ہے اس کا یہ چیز کو چھوڑ دینا کو عذر نہیں ہے لیکن اگر کسی ایسے محول معاشرے میں ہو کہ جہاں اس کو بتانے والا کوئی نہ ہو اور وہ ایسے وضو کرتا رہا بغیر سر کے مسا کیے تو پھر کیا کہیں گے اللہ کیا معذور ہے اس کی عبادت قبول ہے بات میں مثال دی کہ اس کی عام مسائل کی اسی طرح عقیدے کے مسائل توحید کے حوالے سے شرک کے حوالے سے بھی یہ کچھ کہ اگر فرد کر کوئی آدمی کوئی تعوید پہنے ہوئے ہیں کوئی سپیہ دھانگے کڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کو کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے یہ چیز جو میں نے پہنی ہے اس کا کیا حکم ہے اس کو بتانے والا بھی کوئی نہیں تو اور اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اسی پر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے کیا اس کا بخشش ہوگی پہلے کے بخشش کی بات بات کریں دوسرک نہیں اس کا کیا ہے اگر تو اس کا عقیدہ ہے کہ یہ کڑا دھاگے مجھ کو بچاتا ہے تو شرک اکبر ہے پھر اس کے لئے کیا ہوگا ہم بتائیے نا کیا ہوگا اس کے لئے ہم بات کر رہے ہیں ایسے شخص کی جو کسی ایسی جگہ پر رہا جہاں پر اس کو بتانے والا کوئی نہیں علم نہیں سیکھ سکتا اور اس طرح کے شرک کے کام کرتا رہا ہاں اس کا امتحان قیامت کے دن ہوگا اس کا امتحان قیامت کے دن ہوگا یہ نہیں کہ نا تو اگر بخشش ہوگی نہ سیدھا جہنم میں جائے گا بلکہ اس کا امتحان قیامت کے دن ہوگا کیونکہ یہ بڑا شرک ہے جس کی اثر یہ ہے کہ اس کی نجات نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے یہ چیزیں جہانت کی وجہ سے کی ہیں لاعلمی کی وجہ سے کی ہیں اور اس کو بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا تو پھر اس کا کیا ہے اس کا قیامت کے در امتحان ہوگا اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ جہنم میں لیکن کوئی اگر آدمی ایسے محول معاشرے میں رہا کہ جہاں پہ اس کو بتانے والا تھا معلوم کر سکتا تھا سیکھ سکتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے اور پھر اس نے نہیں سیکھی اور اس حالتیں مر گیا تو وہ کہاں پہ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کیا دلیل اس کی اگر آپ سے کوئی دلیل پوچھیں پھر آپ کے زمانے کے جو نبوت سے پہلے کے جو عرب کے مشرق گدرے ہیں یا مکہ کے لوگ ہوں یا اور دوسرے عرب کے لوگ ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو لوگ گدر چکے تھے اس زمانے میں جو فوت ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے یہ جہنم کو گیا ہے حالکہ اس وقت آپ کے نبوت نہیں تھی لیکن کیا تھا ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا سچا دین موجود تھا موسیٰ علیہ السلام کا دین موجود تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دین موجود تھا لیکن انہیں خود جو ہے ان دینوں کی ریسرچ نہ کی ان کو نہ دیکھا ان کو تلاش نہ کیا تو اس وجہ سے وہ جہنم کو گئے اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آدمی ایسے محور معاشرے میں ہو کہ جہاں سے اس کو توحید کی تعلیم مل سکتی ہو اور بات سمجھ سکتا سیکھ سکتا اور پھر بھی نہیں سکتا تو اس کا وہ معذور نہیں ہے اس کا ادھر نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ادھر بل جہل کا اس میں لوگوں کے اچھے خاصے اختلافات ہیں بیعقیدے میں کو ادھر نہیں تو حقیقت بات یہ ہے حقیقت جو ہے وہ شایخ عمدی عثیمین امت اللہ علیہ وہ ماتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی کسی ایسے محور معاشرے میں جاؤں اس کو بتانے والا ہی کوئی نہیں اور کہیں سے سیکھ نہیں سکتا ہم کہیں کہ اس کا بھی کوئی ادھر نہیں یہ بھی سکتا جہنم کو جائے گا ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی کیا ماتے وما کنہ معذبین حتی نبعہ سرسولہ کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہیں بھیجتے جب تک اللہ تعالی کسی پر حجت قیم نہیں کر دیتا اس وقت تک عذاب نہیں دیتا اگلا مسئلہ ہے یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مدر ہیں کیونکہ آپ کا فرمان یہ تیری بیماری کو بڑھانے کے سواب کچھ نہ کرے گا اور ہمیں ذکر کیا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے بیماری کو بڑھانے کا معنی اللہ کی قدر اللہ کی مدد نصر اٹھ جاتی جس طرح دوسری حدیث میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آرام نہ دے آپ کی بددعائیں اس کے لیے اور بلکہ اگلے باپ میں آ رہا ہے دوسری حدیث آ رہی ہے کہ جس نے کوئی تعویز باندھا کچھ طرح کی چیز کی اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے یعنی اللہ کی مدد نصر اٹھ جاتی ہے اور یہی چیز اس کے لیے دنیا کی ناکامی کے لیے کافی ہے ایسی چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کو سختی سروک نہ چاہیے اور لیکن سختی اسی وقت جب سختی کا اختیار ہو جس طرح میں ذکر کیا ہے کہ جس کے پاس سختی کرنے کا اختیار ہو یا جس محول معاشرے میں جن حالات میں سختی کرنے کے اختیار ہو یا اس کی گنیائش ہو ورنہ اصل یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جب کفر کا غلبہ ہو شرک کا غلبہ ہو تو پھر ایسی چیزوں کو حکمت حمدی کے ساتھ ان چیزوں کو رکنا چاہیے چھے نبر مسئلہ میں اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز رٹکائی اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے لیکن یہ حدیث آگے آ رہی ہے اس میں نہیں بھی لکھائی یہ حدیث آگے آ رہی ہے کہ جس میں من اللہ کا شیعہ انت اللہ کا شیعہ جس نے کوئی تعویر لٹکایا اس نے شرک کیا اور ہم نے وعدہ کیا کہ شرک کونسا یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا اس کے لٹکانے والے کی عقیدے کے اعتبار سے مخار کی وجہ سے داگہ باننا شرک ہے مخار ہوئے کچھ بھی ہو حد اضافہ کے اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کی دریر ہے کہ صحابہ اکرام شرک اکبر کی آیات سے شرک اصفر پر بھی استدلال کیا کرتے تھے جیسا کہ سوربقرہ کی آیات کی تفسیر میں حیات ابن عباس نے ذکر گیا حیات اضافہ کا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ یہاں پر یہ آیت اصل شرک اکبر کے بارے میں ہے جس کو انہوں نے یہاں پر شرک اکبر کے شرک اصفر کے حوالے سے اس کا ذکر گیا ابن عباس کا کیا ہے پہلے پڑھ چکے ہم صاحب کا باپ وہ آگے بھی آ رہا ہے ابن عباس نے یہاں پر کیا فمایا ہے ان کے فرمان ہیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے معبودوں کو شرک کیا اللہ کی محبت میں اپنے معبودوں کو شرک کیا تو ان کا بھی ایسے انداز تھے جس اضافہ کا انداز تھا نظرِ بد سے بچاؤ کے لیے سیب باندنا شرک ہے اور یہ انہوں نے صرف ان الفاظ کے استعمال کے جو حدیثوں کے اندر آتے ہیں برنا تو ضروری نظرِ بد جادو ہو کچھ بھی ہو بیماریوں سے تحفظ کے لیے تعویر لٹکانے اور سیب وغیرہ ڈالنے والے کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے کہ لا تعالی اس کے مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے لیکن یہ بددعا عام ہے یا خاص کہ آپ جس کے دیکھیں تعویر بندہ ہوا سیب لٹکا ہوا اس کے پکڑ کر اس کو بددعا دے خاص کا معنی یہی ہے نا تو پھر کیا ہے نہیں بات ہو رہی بددعا کی بددعا دینے کہ بددعا دیتے ہوئے عام یعنی کہ کہیں کہ جس نے بھی تعویر بندہ سیپی لٹکائی اس طرح کا کام کیا اس کے لیے اس کا یہ کام پورا نہ ہو یہ عام بددعا ہے یا کسی کو خاص دیکھو تو اس کو کہو بھی تمہارا مقصد پورا نہ ہو تمہیں آرام نہ حاصل ہو تمہاری دور نہ ہو دونوں کے لیے دیکھئے بھی قرآن و حدیث کی دلیلیں جو ہیں وہ زیادہ تر عام ہیں کسی خاص کے لیے اس وقت کہو جب اس کو آپ نے بار پار سمجھایا ہے بتا دیا ہے ہر چیز حجتیں اس پر قیم کر دی ہیں پھر بھی وہ بٹائی کے ساتھ ہٹ گرمی کے ساتھ یہ چیز کر رہا ہے کہ بھی میں کروں گا آپ پھر اس کو بددعا دو پکڑ کر کمش کر لیے لیکن جس کو پتہ ہی بچارے کو اس لیے اس طرح کی چیزیں لانت کے حوالے سے بھی یہ آتا ہے تکفیر کے حوالے سے بھی یہ آتا ہے کہ کسی کو عام جس نے بھی شرک کیا اس نے کفر کیا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کسی آدمی کو خاص طور پر پکڑ کر کہو بھی تم نے یہ شرک کا کام کیا تم کافر ہو گیا ہو ہاں یہ تکفیر معین جو ہے یہ الگ چیز ہیں اس کی شرطیں ہیں لانت کے حوالے سے بھی کہ جو بھی سود کھاتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے سمجھے نا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے لیکن کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے آپ کے سامنے آپ کہو کہ تیروں پر لانت ہو کہ تُو نے جھوٹ بولا ہے یہ نہیں ہوگا سمجھے نا یعنی کہ لانت کسی کو خاص طور پر کرنا کسی کو خاص طور پر اس کی تکفیر کرنا اور یہاں پر بھی خاص طور پر کسی کا نام لے کر اس کے لئے بدعا کرنا یہ چیز نہیں ہے جب تک ان پر حجت قیم نہ ہو جائے حجت قیم ہونے کے بعد ہر چیز اس پر وعدے ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی وہ ہردرمی کے ساتھ کام لیتا ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی ہردرم ہے پھر اس کے لئے بدعا کی جا سکتی ہے اسی بدعا جو ہے وہ عام ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا کوئی تاویر سی پیلٹ کائی اس کے اللہ تعالیٰ آرام نہ دے اس کا مقصد پورا نہ ہو لیکن کسی مقصود طور پر کسی کو کہنا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس کے غلط نتائی نکلتے ہیں اور لوگ نفرت کھاتے ہیں بارک اللہ حافظ مزاکم اللہ خیر